اسلام علیکم میں ہوں عطا محمد تبسم اور اپنے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم خواجہ احمد عباس صاحب کے بارے میں بات کریں گے خواجہ احمد عباس صاحب اردو عدم میں بہت بڑا نام ہے بہت اچھی فلموں کے خالق ہیں اور بہت سارے اداکاروں کو انہوں نے متعروف کرایا ہے بہت اچھا کام اور وہ ایک نظریاتی کارکن تھے جو اپنے وطن سے اپنے کاؤس سے اپنے نظریے سے ایک محبت رکھتے تھے اور اس محبت کو رکھتے ہوئے انہوں نے ایک صحافی کا بھی کردار بہت شاندار طور سے ادا کیا اور ہمیشہ اپنے مضامین کو عوام کی جو مسائل ہیں ان کے بارے میں لکھا اور اس کے بارے میں ایک کتاب جو ہے حال ہی میں کوئی گوڑ پبلکیشن نے شائع کیے ڈاکٹر سیرسہ شریعت تھا نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے اور یہ کتاب جو ہے اس کا نام ہے خواجہ احمد عباس کا نیا سنسار نیا سنسار جو تھا ان کا فلم پروڈکشن ہاؤس تھا جس کے تحت انہوں نے بہت ساری فلمیں بنائی اور بہت اچھا کام کی آج کی اس ولوگ میں ہم خواجہ احمد عباس کے بارے میں بات کریں گے اور اگر آپ کو یہ میرا ولوگ اچھا لگتا ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ہمیں کومنٹس اور میں اپنی رائے سے مطلع کریں تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے عدیب اور صحافی اور نقاط کہتے ہیں کہ خواجہ احمد عباس نوول یا افسانہ نہیں لکھتا وہ مہت صحافی ہے عدب کی تخلیق اس کے بس کی بات نہیں ہے فلم والے کہتے ہیں کہ خواجہ احمد عباس کو فلم بنانا نہیں آتا اس کی فیچر فلم بھی محض ڈاکومنٹری ہوتی ہے وہ کیمرے کی مدد سے صحافت کرتا ہے اور آرٹ کی تخلیق نہیں کرتا خود خواجہ احمد عباس اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ہر ممکن طریقے تھے کہنے کی کوشش کرتا ہوں کبھی بلٹس میں آخری صفحہ لاس پیج لکھ کر اور آزاد کلم لکھ کر کبھی دوسرے اخباروں اور رسالوں کے لیے مدامین لکھ کر کبھی افسانی کی شکل میں کبھی ناویل کی شکل میں کبھی ڈاکومنٹری فلم کی شکل میں اور کبھی دوسروں کی فلموں کے کہانی یا ڈائلاغ لکھ کر کبھی خود اپنی فلم ڈائلیکٹ کر کے اور جو کچھ مجھے کہنا ہوتا ہے وہ یہی کہ انسان کی اندرونی زندگی اس کے ذاتی نفسیاتی مسائل اس کی بیرونی سماجی اور اقتصادی زندگی میں ایک گہرا تعلق ہے اور جو کچھ اس دنیا میں اس کے اپنے ملک میں اس کے سماج میں ہو رہا ہے اس کا اثر اس کے کردار پر اور اس کے افعال پر پڑتا ہے تو یہ خواجہ احمد عباس صاحب جو ہیں وہ بڑا ان کا نام ہے فلمی دنیا میں بھی اور بھارت کے بہت بڑے فلم ساز بھی رہے ہیں بہت کامیاب فلمیں انہوں نے بنائی ہیں بہت سارے جو ہیں فلمی ستارے امیتہ بچن کو انہوں نے مطارف کرایا شابانہ آزمی کو انہوں نے مطارف کرایا اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے فلموں میں جو ہے وہ مطارف کرایا ان کی فلمیں بھی بڑی زوردست رہی ہیں تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ڈاکٹر سیرشاہ سید جو ہیں انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے اور اس کا نام ہے خواجہ احمد عباس کا نیا سنسار منتخب تحریریں اہت ساز لوگ تو ڈاکٹر شیرشاہ سید کا کاننامہ یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی پروجیکٹ کو کسی منصوبے کو کسی کام کو ذہن میں رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک جن کی طرح جو ہے وہ لگ جاتے ہیں اور اس کی تکمیل کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس کتاب میں بھی انہوں نے بیشتر مدامین جو ہیں خود انگریجی سے ترجمہ کی ہیں اور کیا خوب ترجمہ کیا ہے بہت خوبصورت ترجمہ ہے بہت خوبصورت ترجمہ ہے اور مجھے ڈاکٹر صاحب کے یہ راجم بھی بہت اچھے لگے کیونکہ افثانہ نگاری میں تو وہ اپنے جو کلم کی دھاک بٹھا چکے ہیں اور اب انہوں نے جو اس میں اس کتاب میں جو مدامین کا ترجمہ کیا ہے اس سے ڈاکٹر صاحب کی اس صلاحیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے بھارت کی ممتاز فلمی اہدہکارہ شہبانہ آزمی جو ہیں وہ انہیں چچا کہتی تھی اور وہ کہتی ہیں کہ چچا اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ بچے کبھی غلط بات کریں گے ہی نہیں اور وہ سب بچوں کے بہترین چچا تھے ہمیشہ ملنسار ہمیشہ ستائش کرنے والے ہمیشہ گرم جوش بچوں کو پتا تھا کہ وہ غصہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی ان کے لبوں پر اپنے لیے نصیتیں نہیں دیکھی وہ ہر اتوار کی صبح ان کے دوستوں کے بچے ان کے گھر پر جمع ہو جاتے جو فلی مینہ لوج جوہو میں واقع تھا وہ کوئی کہانی یا نظم پڑھ کر سناتے اور کہتے تھے کہ اس کے بنیادی خیال پر کوئی سکیچ بنائیں اور ہمیں گانا سکاتے تھے ایک بار یہ افوا میرے بچپن میں اڑی کے وہ اپنی فلم کے لیے نئے چہروں کی تلاش کر رہے ہیں مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ فلم بچوں کی ہے میں نے اپنے چہرے پر کچھ میک اپ کیا اپنے گالوں پر کچھ سرخی چھڑ کی مشکل سے اونچی ایڈی کے سینڈل میں پیڑ ڈال کر اپنے آپ کو فلم میں کام کرنے کے لیے پیش کر دیا جہاں مجھے مسترد کر دیا گیا انہوں نے میرے چہرے پر مایوسی کو پڑھتے ہوئے کہا گھبراو نہیں جب تم بڑی ہو جاؤگی تو تمہیں اپنی فلم میں ہیرون کے کردار کے لیے لوں گا اور وہ اپنے الفاظ پر قائم رہے کئی سال بعد جب میں فلم اور ٹیلی ویجن انسٹیٹیوٹ پونہ میں طالبہ تھی تو وہ راجش خنہ کے ساتھ میرے پاس آئے اور فلم کے مرکزی کردار کے لیے انہوں نے میرے سے مہایدہ سائن کیا جو میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی امیتہ بچن بھی خواجہ احمد عباس کو مامو کہتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ میری ان سے روبرو ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ ایک فلم ساتھ ہندوستانی بنا رہے تھے جو گوہ کی پرتگیزیوں سے آزادی کے بارے میں تھی اور جس کے لیے وہ اداکار تلاش کر رہے تھے اور پھر انہوں نے مجھ سے مہایدہ کیا اور بہت جلد وہ ہمارے پسندیدہ مامو جان بن گئے تو وہ جس کمرے میں سوتے تھے زمین پر بستر بچا کر سوتے تھے بجلی ناؤنے کی وجہ سے مٹی کے تیل سے جلنے والے لالٹین جلدی رہتی تھی جس میں مامو جان سب کے ساتھ وہیں سوتے اور اس لالٹین کے روشنی میں وہ دوسرے دن کے مناظر کی شوٹنگ بھی لکھتے اور اپنے لکھے ہوئے جملوں کو صحیح بھی کرتے خواجہ احمد عباس نے اندرہ گاندی کے بارے میں پہلی کتاب لکھی تھی ریٹرنس آف دا ریڈ روز اور روز جو تھا سرخ گلاب جو ہے وہ نیرو کا نشان تھا تو اس کے بعد انہوں نے تاریخی ناویل جو ہے انقلاب کے نام سے لکھا اس میں دو تین جلدیں اس کی ہوئیں اور پھر ایک ناویل انہوں نے دنیا میرا گاؤں ہے وہ لکھا جس میں انیس سو سنتالیس تک کے واقعات ہیں اور وہ اپنے طور سے تاریخ کو ایک فکشن کی طرح بیان کرتے ہیں اور ان کی فلموں میں آسمان محل اور بمبئی رات کی باؤں میں اور آوارہ بوبی یہ ان کی کامیاب فلم ہیں آوارہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف کہانیوں کو میں نے ملا کر لکھی دی اور جب راج کپور نے مجھ سے اسکرپٹ لکھوایا تو اس کے چھے حصے تھے راج کپور نے تین حصوں پر فلم بنائی بقیہ تین ان کے پاس موجود ہیں اور ان پر فلم ابھی بنی ہے تو یہ فلم بنی یا نہیں بنی یہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن بہرحال انہوں نے یہ کام بھی کیا اور انہوں نے بہتر سال کی عمر پائی اور بہتر سال کی عمر میں کوئی بہتر کتابیں لکھی ہیں یہ ایک بڑی کامیابی ہے ایک عدیب کی اور ایک لکھنے والے کی کہ وہ اتنے سارے کام اپنی زندگی میں کرے تو بہرحال ابباس صاحب نے یہ سارے کام کیے اور دنیا میں اپنا نام بھی چھوڑ گئے اور اب بھی ان کی فلموں کو دیکھ کر ان کے افثانوں کو دیکھ کر ان کے کاموں کو دیکھ کر لوگ جو ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اور یہ ایک عدیب کے لیے ایک ایسا خراج تحسین ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے اپنے لکھنے کے بارے میں خواجہ احمد عباس صاحب کہتے ہیں کہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو میرے پاس لکھنے کی تین وجہ تھی ایک تو یہ کہ میرا قد چھوٹا تھا دبلہ پتلا جسم تھا کرکٹ فوٹبال ہاکی ٹینیس میں سب سے برا کھلاڑی سمجھا جاتا تھا اور یونیورسٹری میں اس وقت صرف کھلاڑیوں کی قدر کی جاتی تھی مگر میں چاہتا تھا کہ میرا نوٹس بھی لیا جائے تو میں بھی کوئی ایسا کام کروں کہ یونیورسٹری میں میرا چرچہ ہو سو میں نے یونین کی ڈیبیٹس میں حصہ لینا شروع کیا پھر یونیورسٹری میگزین میں لکھنا شروع کیا پھر افسانیں لکھے پھر کتابیں لکھیں اور ان کی جو خواہشیں تھی وہ ایسی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ ٹالس ٹائی کی طرح وار اینڈ پیس جیسا نویل دل چاہتا ہے کہ میں ایسی فلم بنا دوں جس کا ساری دنیا میں چرچا ہوں دل چاہتا ہے کہ میں ماؤنٹ ایوریس پر چڑ جاؤں اسپوچنک پر بیٹھ کر چاند کی سہر کر رہا ہوں دل چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک خاص اپنا کمرہ ہو جس میں چاروں طرف کتابوں کی علماریاں ہوں ایک ریڈیو گرام ہو دنیا کی بہترین موسیقی کے ریکارڈ ہو زمین پر چٹائی کا فرش ہو اور لیٹنے کے لیے ایک گدہ ہو ایک بجلی کا سماوار ہو جس میں ہر وقت چائے بنتی رہے کئی فاؤنٹن پین ہوں ایک بڑی روشنائی کی بوتل ہو سوریم کاغذ ہوں وقت ہو اور اپنی پسند کی کتابیں پڑھنے کے لیے اپنی پسند کی کتابیں اور کہانیاں لکھنے کے لیے اپنے خاص دوستوں سے گفشپ کرنے کے لیے سونے کے لیے اور کبھی کبھی سوچنے کے لیے بھی وقت ہو یہ تو ان کی ایسی خواہشیں تھیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے جب انہوں نے اپنے دوست کمال امروحی کو سنائی تو ان کا یہ خیال تھا کہ چاولی چمارن کا کردار جو ہے وہ جو ہیں مینہ کماری کریں اور مینہ کماری کو اس کہانی کے تین لڑکیوں کے کریکٹرز جو ہیں وہ سنائے گئے تو انہوں نے کہانی سننے کے فوراں بعد چاولی چمارن کا کریکٹر منتخب کر لیا اب اس کہانی میں جو یہ کریکٹر تھا وہ ایک کالی کلوٹی چمارن کا تھا اور مینہ کماری جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت خوبصورت اور بہت شاندار فنکارہ تھی تو جب انہوں نے یہ کریکٹر کیا تو ایک دن ایسا آیا کہ شوٹنگ ہو رہی تھی اور سیٹ پر کوئی ساہب تشریف لائے کہنے لگے سنا ہے مینہ کماری اس فلم کی ہیرو نے میں نے کہا جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا ہے گھڑی دیکھ کر وہ بولے گیارہ بچ گئے مگر ہیرو ان صاحبہ ابھی تک تشریف نہیں لائیں کیا مینہ کماری بھی دوسرے اسٹاروں کی طرح دیر کر کے آتی ہیں میں نے کس قدر اچھمپے تھے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا آپ مینہ کماری کو پچھانتے ہیں کیوں نہیں درجنوں بار فلموں میں دیکھا ہے پھر زندگی میں بھی دو چار بار فلموں کے سیٹ پر دیکھ چکا ہوں میں مسکر آ کر خاموش ہو گیا پھر وہ بولے وہ کونے میں کالی کلوٹی سی کون بیٹھی ہے تب میں نے جواب دیا جی وہ کالی کلوٹی چاولی چمارن ہے جو اس فلم کی کہانی کا مرکزی کردار ہے جسے دنیا مینہ کماری کے نام سے جانتی ہے مینہ کماری کے بارے میں ایک جنگہ وہ اس واقعے کو بھی بیان کرتے ہیں کہ مئی کا مہینہ تھا دوپیر کی جلتی ہوئی دھوپ تھی اندھیری کے پاس ایک پتھر کی کان ہے اور اس کے جلتے ہوئے پتھر تھے اور سینکڑوں مزدور پتھر توڑنے میں لگے ہوئے تھے ہمارے فلم کے آرٹسٹ بھی تھے ایکسٹرہ لڑکیاں بھی تھے جو گرمی کی شکایت کر رہی تھی بار بار پینے کے لیے برف کا پانی مانگ رہی تھی اور ان میں مینہ کماری بھی تھی جو موٹر سے ہی ننگے پاؤں اتھری تھی میں نے کہا ابھی تو کلوز اپ لینا ہے آپ سینڈل پہن لیجیے مینہ کماری نے کہا چاولی بیچاری کے پاس سینڈل ہوتے تو پتھر توڑنے کیوں آتی میں لا جواب ہو گیا پھر میں نے پتھر کو ہاتھ لگا کر دیکھا جل رہا تھا میں نے اپنے جوتے اور موزے اتار دیئے کیمرامین نے اپنے چپل پھینک دیئے سب سب اسسسٹنٹ ڈائریکٹر اور دوسرے کام کرنے والے ننگے پاؤں ہو گئے سارے دن اس جلتی ہوئی دھوپ میں ان جلتے ہوئے پتھروں پر چاولی چمارن ننگے پاؤں چلتی رہی دوڑتی رہی بھاری خودالتے پتھر توڑتی رہی مگر جب لنج کی چھٹی ہوئی تب بھی مینہ کماری نے سینڈل نہیں پہنے شام ہوتے ہوتے ان کے نازک پیروں کا کیا حال ہوا وہ مینہ کماری نے کسی کو نہیں بتایا مگر ہمارے پیروں پر کتنے چالے پڑ گئے کتنے پیر پتھروں سے رگڑ کھا کر چھل گئے لہو لہان ہو گئے اور ہم میں سے یہ سب کو آج بھی یاد ہے سو یہ تھی فلم سٹار مینہ کماری فلم سٹار امیتاب بچین کو جو ہے انہوں نے کس طرح منتخب کیا اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میری فلمی کہانی میں سات جو ہیرو تھے اور ان میں سے مجھے ایک ہیرو کی تلاش تھی اور یہ ہیرو ایک لمبے فنکار فنکار تھا اور اسے خوبصورت اور دبلہ بھی ہونا چاہیے تھا بلکل میرے دوست اسرار الحق مزاز کی طرح ایک روز مجھے ایک لمبے لڑکے کی تصویر دکھائے گئی زید لمبا لگ رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نوجوان مستقبل میں امیتاب بچن کہلانے والا اور کڑوڑوں کے دل کی دھڑکن بننے والا تھا مجھے اس کا نام نہیں پتا تھا لیکن ہمارے درمیان کچھ اس طرح کی گفتگوئی تھی مہربانی کر کے بیٹھ جائیں آپ کا نام کیا ہے امیتاب اس نے بچن نہیں کہا تھا یہ ایک مختلف سا نام تھا لہذا میں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے سورج اس کے علاوہ یہ کہ گوتم بھدھا کے کئی ناموں میں سے ایک ہے تمہاری تعلیم کیا ہے دیلی یونیورسٹری سے بی اے کیا ہے تم نے پہلے کسی فلم میں کام کیا ہے ابھی تک کسی نے مجھے فلموں کے لیے نہیں لیا کون ہیں وہ اس نے کئی مشہور لوگوں کے نام لیے انہوں نے تمہیں کیا خرابی دیکھی لڑکے نے ساہ صاحب کہہ دیا وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی ہیرونوں کے لیے بہت لمبا ہوں ہمارے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک تو یہ کہ ہماری فلم میں کوئی ہیرون نہیں ہے اور اگر ہوتی تو بھی ہم تم کو اپنی فلم کے لیے لے لیتے آپ مجھے فلم کے لیے لے رہے ہیں بغیر کسی ٹیسٹ کے یہ اس بات پر منصر ہے ہمارا کردار بتاؤں گا پھر یہ دیکھوں گا کہ تمہیں کرنا بھی چاہتے ہو یا نہیں